بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بٹھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضب معمول لا تعداد بے شمار خبریں مگر وہ سیاسی خبریں موطرمہ شریف مزاری صاحبہ کو گرہتار کیا گیا انتہائی بہنڈے انداز میں اور پھر ان کی رہائی بھی عمل میں آگئی ہائی کورٹ سے پہلے وزیراعلا پنجاب حمزہ شعباز انہوں نے رہائی کے احکامات جاری کر دیئے تھے اور موطرمہ شریف مزاری کی سابزادی جو ہیں ایمان مزاری ایک ایڈوکیٹ ہیں وہ انسانی حقوق کے حوالے سے بھی بہت تہاشا کام کرتی رہتی ہیں ان کا اپنا بیان کیس میں حمزہ کی کسی قسم کی گمداخلت نظر نہیں آتی نہ ہی ان کے احکامات پر یہ عمل میں لائی گی کر دیفتاری جو بھی ہیں اس کے حوالے سے بات نہیں کرنی موطرم عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پچیس میں آج تئیس ہیں دو دن بعد وہ لانگ مارچ جس کا بہت شور تھا اس کا اعلان کر دیا کیا ہوگا نہیں مانو وقت آنے پہ پتا چل جائے گا اگر یہ تمام چیزیں جو ہیں بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے حل کر دی جاتی ہیں تو زیادہ بھی آج جس بات کی ہم نے خبر لینی ہے خبر کی خبر میں وہ ہے پورے پاکستان آج سے یعنی تئیس سے سات دن کے لیے پولیو کے ٹروپس قطرے پلانے کی مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے بلکہ جو سمجھیں کہ جب میں آپ سے مخاطر ہوں تو آغاز ہو جگا کیوں اس لیے کہ پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ پوریو فری ہو جگا تھا کوئی کیس سامنے نہیں آیا انتہائی خوش تھی پوری قوم کے الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم ان دو ممالک کی فیرست میں سے نکل گئے جو ابھی تک پولیو کا شکار یہاں پر پولیو کے کیسز آتے رہتے ہیں ان میں ہمارا بھی ایک نام تھا ایک افغانستان اور ایک پاکستان اللہ پاک پاکستان کو بھی اور افغانستان کو بھی اس مرض سے محفوظ ہم سات دنے جی تئیس سے انتیس تو میں نے اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے اپنے دروازے کھولنے ہیں جب دستے گئے وہ قابل تحسین ہوتے ہیں ہماری بیٹے بیٹیاں بھائی اور بہنیں جو بہت سارے نامسائد حالات کے باوجود اپنے فرائض منصبی انتہائی احسن طریقے سے ادا کرتے ہیں اکثر میں پوسٹس لگاتا رہتا ہوں کہ وہ برفانی پہاڑوں پر اپنے آپ کو گھٹنوں تک تھنسا کر دی یہ فرض ادا کرتے ہیں وہاں بھی پہنچتے ہیں شدت کی گرمی ہے میں کا مہینہ ہے چالیس سے اوپر ڈگری جا رہی ہے تو اس میں بھی اگر یہ ہمارے بچے ہماری بہنیں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے ہمارے گھر میں آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں یہ دو خطرے پلانے کے لیے آتے ہیں یہ ہم سے کچھ بھی نہیں مانتے پانی تک نہیں پیتے چائے تو دور کی بات رہی اور ہم اتنے اچھے مہمان نواز ہیں کہ آگے سے گولیاں برساتیں تقرار کرتے ہیں جھگڑے کرتے ہیں بچوں کو چھپا لیتے ہیں نانی کے نانا کے دادی کے دادا کے گھر بیج دیتے ہیں مامو کے گھر بیج دیتے ہیں جیسے یہ کچھ ظلم کرنے کے لیے آئے ہیں ان کی میرے اور آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی عدابت تو ہے نہیں یہ تو پیارے پاکستان کو اس معذوری سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں جو اگر پولیوں کے قطرے نہ پیے جائیں تو بچے جس معذوری کا شکار اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اپنے محلے میں کوئی نہ کوئی ایسا بچہ آپ کو ملی جاتا ہے جو پولیوں کا شکار ہوتا ہے چلنے سے آواز آر ہوتا ہے یہ صرف دو قطرے اور ایک بار نہیں ہر بار مجھے اور آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے مجھے اور آپ کو بہت خیال رکھنا ہے مجھے اور آپ کو میں اپنے آپ کو اس لیے شامل کیا کرتا ہوں کہ صرف کسی اور پر بات نہیں کرنی کسی اور پر ہنگلی نہیں اٹھانی اس لیے کہ میں اور آپ الگ تو ہیں نہیں میں اور آپ بھائی ہیں میں اور آپ ایک ہی ہیں سب سے پہلے تو اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہونے کے ناتے پھر پاکستانی ہونے کے ناتے وہ تو میری اور آپ کی پیچار ہے نا جی کہ کوئی بختون ہے کوئی سندھی ہے کوئی بلوچی ہے کوئی براوی ہے کوئی پنجابی ہے کوئی سراگی بولتا ہے کوئی پھواری بولتا ہے یہ تو ہمارے ہمارے علاقوں کی اپنی اپنی تحچان اپنی اپنی زبان اپنی اپنی ماں بولی ہے ہیں تو ہم سارے مسلمان اور ہیں تو ہم سارے پاکستانی چلے اگر مسلمان نہیں بھی ہیں پاکستان میں باقی بستے ہیں نا جی ہمارے سکھ بھی بستے ہیں ہندو بھی بستے ہیں عیسائی بھی بستے ہیں مسیح جن کو کہتے ہیں تو وہ بھی تو پاکستانی ہیں تو سارے پاکستانی ہم جو ہیں ہمیں اپنا یہ فرض ادا کرنا ہے کہ یہ دو قطع عمر بھر کی معذوری کو ہرا سکتے ہیں لیکن ایک بار نہیں ہر بار جب بھی حکومت یہ قدم اٹھائے میں نے آپ نے ہم سب نے مل کر ساتھ دینا ہے آج یہی پیغام دینا تھا اس سے اہم پیغام آج کے دن میں کوئی ہو نہیں سکتا میں نواز شریف کی بات کروں میں شہباز شریف کی بات کروں میں آصف زرداری کی بات کروں میں مولانا فضل الرحمان کی بات کروں میں عمران خان کی بات کروں یہ باتیں تو سارے کرتے ہیں یہ باتیں تو ہر چینل پہ آپ دیکھ پائیں گے یہ باتیں ہر اخبار میں آپ کو مل جائیں گی سوشل ویڈیا بھی پھڑا پڑا ہے آج ذرا اس پیغام کو پھیلا کے دیکھیں کہ دو قطعے معذوری کی ہار کا سبب بن سکتے ہیں زندگی کی جیت کا سبب بن سکتے ہیں وہ زندگی جو صحت مند زندگی ہوتی ہے اگر یہ پیغام اچھا لگ جائے تو اس کو آگے پھیلا دیں شیئر کریں لائک کریں اور چینل کے سبسکرائب کرنے پہ بھی آپ کا کوئی زیادہ پیسہ نہیں لگتا وہی پیسہ لگتا ہے جو آپ اس وقت نیٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کوئی اور پروگرام دیکھنے کی جگہ اگر دو منٹ کے لیے یہ گفتگو سن لیں گے تو اتنے ہی پیسے لگیں گے اتنے ہی ایمڈی خرچ ہوں گے جتنے کسی اور پروگرام کو وہ ریمہ کی گفتگو کو یا شان کی گفتگو کو سنتے ہوئے لگ جائیں گے اس بھائی کی اگر گفتگو سن لیں گے آگے شیئر کر لیں گے تو ہائی ممنون روکنا بڑی نمازش آپ کی برداشت کر لیتے ہیں سن لیتے ہیں یہ باتیں بہت ضروری ہیں اس دعا کے ساتھ اجازت دی کہ خدا بزرگ و برطر کبھی کسی دکھ کسی تکلیف کسی پریشانی کو یہ حمد نہ دیں کہ وہ آپ کے گھر کی دیوار بھلان کر آپ کے آنگن نیان بسیرہ کریں وہاں ہمیشہ خوشیوں کا راج رہے خوش رہے اور خوشیاں تقسیم کرتے رہیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ